تو گھر آکر کے بچوں سے باتیں بتاتے ہو آپ سب نہیں سر بچے تو ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں ہم تو یہاں اینوکس ائر پروڈکٹ میں میں ڈرائیوری کرتا ہوں آٹھ نو مہینے کے بعد تو گھر جاتا ہوں تو کبھی فون پر بچوں سے بات کرتے ہوں گے تو ان کے مند میں رہتا ہو کہ پتا جی جرح سمال جی ایسے سمائے سر جی وہ لوگ بولتے ہیں پاپا کام کرو لیکن اپنے سیپٹی سے کرو اور ہم لوگ سر سیپٹی سے کام کرتے ہیں ہمارا مانگاؤں پلانٹ بھی ہے اور اینوکس بہت ہمارا لوگ کا ہلپ کرتا ہے چلیے دینے جی مجھے بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کر کے اور دیش کو بھی لگے گا کس کرونا کی لڑائی میں کیسے کیسے کس پرکار سے لوگ کام کر رہے ہیں آپ نو نو مہینے تک اپنے بچوں کو نہیں مل رہے ہیں پریوار کو نہیں مل رہے ہیں صرف لوگوں کی جان بج جائے جب یہ دیش سنے گا دیش کو گرب ہوگا کہ لڑائی ہم جیتیں گے کیونکہ دینے ایش اپاد دھائی جیسے لاکھوں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو جی جان سے جھوٹے ہوئے ہیں سر جی ہم لوگ کرونا کو کسی نہ کسی دن جرور ہرائیں گے چلیے دینے جی آپ کی یہ بھاونہ یہی تو دیش کی طاقت ہے بہت بہت دھنیواز دینے جی اور آپ کے بچوں کو میرے آشروات کہیے گا ٹھیک ہے پرام 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 چاہتھوں جیسا کہ دینے جی بتا رہے تھے واقعی جب ایک ٹینکر ڈرائیور آکسیجن لے کر اسپطال پہنچتے ہیں تو اسفر کے بھیجے گئے دوٹ ہی لگتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام کتنی جمعیداری کا ہوتا ہے اور اس میں کتنا مانسک دباؤ بھی ہوتا ہے ساتھوں چنوٹی کے اسی سمائے میں آکسیجن کے ٹرانسپورٹیشن کو آسان کرنے کے لیے بھارتی ریل بھی آگے آئی ہیں آکسیجن ایکسپریس آکسیجن ریل نے سڑک پر چلنے والے آکسیجن ٹینکر سے کہیں جیادہ تیجی سے کہیں جیادہ ماترہ میں آکسیجن دیش کے کونے کونے میں پہنچائی ماتا اور بہنوں کو یہ سنکر گرب ہوگا کہ ایک آکسیجن ایکسپریس تو پوری طرح مہیلائیں ہی چلا رہی ہیں دیش کی ہر ناری کو اس بات کا گرب ہوگا اتنا ہی نہیں ہر ہندوستانی کو گرب ہوگا میں نے آکسیجن ایکسپریس کی ایک لوکو پائلٹ شیریسہ گجنی جی کو من کی بات میں آمنتریت کیا ہے شیریسہ جی نمستے مستے سے کئی سے یہ سے میں بہت ٹھیک ہوں شیریسہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ تو ریلوے پائلوٹ کے رکھ میں کام کر رہی ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی پوری مہیلائوں کی ٹولی یہ آکسیجن ایکسپریس کو چلا رہی ہیں شیریسہ جی آپ بہت ہی شاندار کام کر رہی ہیں کورونا کال میں آپ کی طرح انیک مہیلائوں نے آگے آ کر کورونا سے لڑنے میں دیش کو طاقت دی ہے آپ بھی ناری شکتی کا ایک بہت بڑا ادھاں ہے لیکن دیش جاننا چاہے گا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ موٹیویشن کہاں سے ملتا ہے مجھ کو موٹیویشن میرا فادر مدر بھی ایسا ہے میرا فادر گورنمنٹ ایمکلائی ایسا ہے ایکچھلی آئیم ہایم 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 ٹو ایلڈر سیسٹر وی ایلڈر سیسٹر وی ایلڈر سیسٹر پتھ مائی فادر گورنمنٹ سامانی گوڑز کو لے جانا الگ بات ہے اوکسیجن تو بہت بھی ڈیلیکیٹ بھی ہوتی ہے چیزیں تو کیا آرانوحو آتا تھا میں ہیپیلی فیل کیا یہ کام کرنے کے لیے اوکسیجن سپیشل دینے کے تائم میں سب بھی بیکیا سیفٹی کا وائز فارمیشن وائز اینی لیکے سے نیکسٹ انڈیا رائلوے بھی سپورٹیو ہے سر یہ اوکسیجن چرین کے لیے مجھ کو گرین پاتھ دیا گاڑی چرین کے لیے وانٹ وانٹی فائی کلومیٹر سے وان ایڈ آف آور میں ریچ ہو گیا رائلوے بھی ریکسپورٹی لے لیا میں بھی ریکسپورٹی ہے سر چلیے سیرسا جی میں آپ کو بہت بتائی دیتا ہوں اور آپ کے پتا جی ماتا جی کو پیشل سب سے پرنام کرتا ہوں جنہوں نے تینوں بیٹیوں کو اتنی پرنا دی اور ان کو اتنا آگے بڑھایا اور اس پرکار کا حوصلہ دیا ہے اور میں سمت تو ایسے ماں باپ کو بھی پرنام اور آپ سبھی بہنوں کو بھی پرنام جنہوں نے اس پرکار سے دیش کی سیوہ بھی کی اور ججبہ بھی دکھایا ہے بہت بہت دھنیواز سری سا جی دھنیواز سر आکیو سر آپ کا بلسنگ شاہی ہے سر بہت پرماتما کا آشیرواد آپ پر بنا رہے آپ کے ماتا پیتا کا آشیرواد بنا رہے دھنیواز جی دھنیواز سر ساتھیو ہم نے ابھی سری سا جی کی بات سنی ان کے انہوں پرنام بھی دیتے ہیں بھاوک بھی کرتے ہیں باسطو میں یہ لڑائی اتنی بڑی ہے کہ اس میں ریلوے کی ہی طرح ہمارا دیش جل تھل نب تینوں مارگوں سے کام کر رہا ہے ایک اور خالی ٹینکرز کو ایر فورس کے بیمانوں دوارہ اوکسیجن پلانٹ تک پہنچانے کا کام ہو رہا ہے دوسری اور نئے اوکسیجن پلانٹ بنانے کا کام بھی پورا کیا جا رہا ہے ساتھ ہی بھیدیشوں سے آکسیجن آکسیجن کانسنٹریٹرز اور کیوجینیک ٹینکرز بھی دیش میں لائے جا رہا ہیں اس لیے اس میں نیوی بھی لگی ایر فورس بھی لگی آرمی بھی لگی اور DRDO جیسے ہماری سمستائے بھی جھوٹی ہیں ہمارے کتنے ہی ویجیاری انڈسٹری کے ایکسپورٹس اور ٹیکنیشن بھی یودستر پرکام کر رہے ہیں ان سب کے کام کو جاننے کی سمجھنے کی جگیاں ساں سبھی دیش وانچوں کے مندر ہے اس لیے ہمارے ساتھ ہماری ائر فورس کے گروپ کپٹن پٹنائک جی جوڑ رہے ہیں پٹنائک جی جہن سر جہن میں گروپ کپٹن اے کے پٹنائک ہوں بائیو سینہ سٹیشن ہنڈن سے بات کر رہا ہوں پٹنائک جی کورونا سے لڑائی کے دوران آپ بہت بڑی جمعباری سمال رہے ہیں دنیا بھر میں جا کر کے ٹینکر لانا ٹینکر یہاں پہنچانا میں جاننا چاہوں گا کہ ایک فوجی کے ناتے ایک الگ پکار کا کام آپ نے کیا ہے مرنے مارنے کے لیے دورنا ہوتا ہے آج آپ جنگی بچانے کے لیے دور رہے ہیں